بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ باگ آپ سب کو ہمیشہ شادہ آباد رکھے اور آپ سب کے گھر کے دستخانوں کو ہمیشہ بھرا ہوا رکھے آمین آج ہم آپ سے ایک نئے انداز سے سموسا پٹی سے کرسپی سینڈوچ سموسے کی ریسپی شیئر کریں گے کیونکہ کبھی کبھی سموسا پٹی سے سموسا بنانا مورنا توڑنا بہت مشکل لگتا ہے اور ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے لیکن پھر بھی سموسے ٹھیک نہیں بنتے لیکن اس ویڈیو کے بعد سے آپ بہت آسانی سے تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ کرسپی سینڈوچ سموسے تیار کر سکتے ہیں اور یہی نہیں ان کو بنا کر آپ فریزر میں مہینے دیر مہینے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کا دل کرے شام کے ٹائم اچانک مہمانوں کے آنے پر یا پھر صبح صبح اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بچوں کو کوئی ہیلڈی لنج بوک سیار کر کے دیں تو آپ ان سموسے سینڈوچ کو بہت جھٹ پٹ فرائی کر سکتے ہیں تو چلیئے جلدی سے مزیدار کرسپی ریسپی شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور برابر میں ہی بیل کے بٹن کو پریس کرنا مد بھولی گا کیونکہ اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو تو سب سے پہلے آپ فری میں دیکھیں گے تو دیکھیں ویجی ڈیبل سموسا سینڈوچ بنانے کے لیے بسم اللہ مانی پڑھنے کے ساتھ سب سے پہلے ہمیں ایک بڑا باؤل لیں گے سب سے پہلے اس میں شامل کر دیں گے ہم دو عدد ابلے ہوئے آلووں کو میش کر کے آدھا کپ کے قریب گریٹ کی ہوئی گاجر آدھا کپ گریٹ کی ہوئی شملہ مرچ آدھا کپ باریک چوپٹ بن گو بی آدھا کپ باریک کٹی ہوئی ہری پیاس کا وائٹ والا حصہ دو عدد باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں تھوڑا سا فریش ہرہ دھنیا دو بڑے چمچ کانٹ پلور ایک چھوٹا چمچ بھونہ کٹاوہ زیرہ آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ کا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ کٹی ہوئی سرخ مرچ مرچ اپنے حساب سے آپ کمیہ زیادہ یا پھر اسکیب بھی کر سکتے ہیں ایک بڑا چمچ چکن پاوڈر آخر میں تین بڑے چمچ مایونیز اور اپنے ٹیسک کے حساب سے ایک چھوٹا چمچ نمک شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کریں گے سبزیوں کا آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ یا پھر اسکیب بھی کر سکتے ہیں یا پھر دوسری جو سبزیاں آپ کو پسند ہو آپ کے بچے جو شوق سے کھاتے ہوں آپ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں چکن کو میش کر کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہماری سموسا سینڈوچ کی فیلنگ تیار ہو چکی ہے اسے ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اب ہم ایک دوسرا باؤل لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا کپ میدہ تھوڑی سی حلدی اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ایک گھاڑا سا بیٹر تیار کر لیں گے ہم اس میں آدھا چھوٹا چمچ چاٹ پسالہ بھی شامل کر رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمیں بیٹر اتنا ہی رکھنا ہے نہ زیادہ گاڑا نہ زیادہ پتلا اب ہم لیں گے سموسا پٹی جس کے آدھے حصے کو فول کر کے ایک نشان لگا لیں گے پھر آدھے پر فیلنگ رکھیں گے دوسرے حصے کے کناروں پر پانی لگا کر فول کر کے کناروں سے چپکا دیں گے یہ دیکھئے باقی کے سموسا سینڈویچ بھی اسی طرح تیار کر کے رکھتے جائیں گے موسیقی تمام سموسا سینڈویچ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اسی پوزیشن میں آپ اس کو ایر ٹائٹ باکس میں رکھ کر ڈیف پیزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اب ہم ان کو بیشت سے نائف کی ہیلپ سے کاٹ لیں گے یہ سائز بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو بچوں کے لیے دو سے تین چھوٹے سائز کے سموسا سینڈویچ بھی کاٹ سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے تمام سموسا سینڈویچ کو ایک سائز کا کاٹ کر رکھ لیا ہے پھر ہم نے جو کان فلور کا بیٹر تیار کیا تھا اس میں ڈپ کر کے فوراں نکالتے جائیں گے اور میڈیا میٹ پر پہلے سے گرم کیے ہوئے آئل میں ڈی فرائی کرتے جائیں گے ہمیں انہیں ہائی فلیم پر فرائی نہیں کرنا ورنہ یہ اوپر سے ڈارک کلر کے ہو جائیں گے اور کرسپی نہیں بنیں گے میڈیا میٹ پر انہیں فرائی کریں گے تو بہت زیادہ کرسپی اور اندر سے بہت زیادہ جوسی بنیں گے یہ دیکھئے کتنے خوبصورت گولڈن کلر کے کرسپی سموسہ سینڈوچ تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں اپنی منپسند چٹنی یا پری کیچپ کے ساتھ سرف کریں گے تو الحمدللہ یہ تھی ہماری آج کی مزیدار ٹی ٹائم، مارننگ ٹائم، بچوں کے لنچ بوکس کی مزیدار کرسپی، ہیلدی سموسہ سینڈوچ کی ریسپی جس کو آپ اپنے سافذرے کچن میں بہت آسانی سے بہت تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ تیار کر سکتے ہیں تو اس مزیدار سی سموسہ سینڈوچ کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیے اور خوشیاں باٹیئے دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ